بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے بیف دیگی کورما وہ بھی شادیوں والا گوش ہے ایک کلو آلو ہے آدھا کلو پیاز ہے ایک پاؤ ٹماٹر ہیں تین دانے وہ بھی بڑے سائز کے جائفر اور جواتری ہے آدھا آدھا ٹکڑا ادھرک لسن اور مرچی ہے کٹا ہوا دو چمچ بھر کر تیل ہے دو سو ایمیل دہی ہے ایک پاؤ اور یہ کلر ہے آلووں کے لیے اور یہ کچھ گرم مسالے ہیں جس میں دارچینی کالی میرچ لونگ سفید زیرہ کالا زیرہ اور تیز پتے ہیں یہ ٹوٹل ملا کے قریب دو چمچ ہو جائیں گے نمک ہے ڈیڑ چمچ لال میرچ ڈیڑ چمچ دھنیا پاؤڈر دو چمچ زیرہ پاؤڈر ہے ایک چمچ حلدی ہے دو چائے کے چمچ اور چاٹ مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ سب سے پہلے ایک کوکر لے لیں اور اس میں ایک حصہ تیل ڈال دیں یعنی کپ کا ایک حصہ ڈالیں اور دو حصے رہنے دیں اور اس میں گرم مسالہ شامل کر دیں اور اسے دو منٹ فراہی ہونے دیں اور اب اس میں گوش شامل کر دیں اور ادرک لسن اور مرچی کٹا ہوا ڈال دیں اور اب ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں اور اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں اب کوکر پر ڈھکن لگا دیں اور سیٹی لگا دیں اور اسے چالیس سے پینتاریس منٹ تک میڈیم فلیم پر پکنے دیں تاکہ ہمارا گوش گل جائے اب ایک برتن میں آلو بالنے کے لیے پانی ڈال دیں اور آلو ڈال دیں اور اس میں کلر شامل کر دیں آدھا چائے کا چمچ اور اسے چولے پر رکھ دیں اور اسے ففٹی پرسنٹ تک گلنے دیں اور اب ہمارے آلو گل گئے ہیں انہیں ایک چھنی میں ڈال کر چھان لیں اب دوسرے چولے پر پتیلی رکھ دیں اور اس میں باقی کا بچا ہوا تیل ڈال دیں اور پیازوں کو اچھے سے دھو کر اس میں ڈال دیں تاکہ ہمارے پیاز براؤن ہو سکیں اب اس میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتی جاؤں کہ پیاز میں نمک ڈالنے سے پیاز بہت ہی اچھے کڑک ہوتے ہیں اس سے ہمیں پیسنے میں بہت ہی آسانی رہے گی اب پیاز نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے ہمیں بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنے بلکہ گولڈن براؤن کرنے ہیں اب پیاز گولڈن براؤن ہو گئے ہیں انہیں جلدی سے نکال لیں تاکہ یہ کلر زیادہ ڈاک نہ ہو اب اسی تیل میں دو سے تین دانے الائچی کے ڈال دیں ہمارے گھر میں زیادہ الائچی پسند نہیں کی جاتی اسی لئے میں کم ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں دو منٹ الائچی کو فراہی ہونے دیں اور اس میں جو ہم نے گوش گلا کا رکھا ہے وہ ڈال دیں اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے لال مرچ، حلدی، نمک زیرہ پاوڈر، دھنیا پاوڈر اور چاٹ مسالہ نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں ہم اس پوری ریسیپی میں ڈیٹھ چمچ ہی استعمال کر رہے ہیں پیازوں میں بھی جو ڈالا ہے اور گوش میں بھی پورا ملا کے ڈیٹھ چمچ ہے اب ہم اس پہ ٹماتر ڈالیں گے ٹماتر کا چھلکہ اتار دیں اور ٹماتر کو پیس لیں گوش ہمارا گلہ ہوا ہے اسی لئے ہم ٹماتر پیس کر ڈالیں گے اب ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں اور اب ان سب کی بہت ہی اچھے سے بھنائی کر لیں دس سے پندرہ منٹ تک تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے پک جائیں اور اب ہم نے گوش بہت ہی اچھے سے بھون لیا ہے اس میں بوئل آلو ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کر دیں اور دس منٹ کے لئے ڈھکن بند کر کے اسے پکا لیں تاکہ ہمارے آلو جو آدھے گلے ہوئے اور آدھے نہیں وہ بھی پورے گل جائیں اور یہ ہمارے دس منٹ پورے ہو گئے ہیں اب ہم ڈھکن ہٹا دیں گے اور اس میں دہی کو بہت ہی اچھے سے پھینٹ لیں اور اس میں ڈال دیں اب ہم اس میں براؤن پیاس ڈالیں گے براؤن پیاس کو ہاتھ سے مسل لیں پیاس ہمارے کڑک تھے ہاتھ سے آرام سے ہو گئے ہیں نہیں تو آپ مشین میں بھی ڈال کر پیس سکتے ہیں مشین نہ ہو تو لنگری میں پیس لیں اور ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں اب اس میں زائفر اور جواتری کا پاودر ڈال دیں اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں اب اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں یا جتنی آپ کو گریبی چاہیے اتنا پانی ڈال دیں میں ایک کپ ڈال رہی ہوں جس میں سے آدھا خوشک ہو جائے گا اور آدھا رہ جائے گا اب اس میں تھوڑی سی ادھرک ڈال دیں لمبائی میں کٹی ہوئی اور اسے بھی مکس کر دیں کیوں نہ ادھرک کے بغیر کورما ادھورہ ہوتا ہے اب اس میں آدھا چائے کا چمچ کیوڑا ووٹر ڈال دیں اور اب چولہ بند کر دیں ماشاءاللہ سے ہمارا دیگی کورما تیار ہے اب ہم اسے ایک برطن میں نکال دیں گے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ سبسکرائب کریں خوش رہیں آباد رہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ